اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے یہ ہے جی گولڈ کا چارٹ اگر ہم دیکھیں تو گولڈ آج گیپ اپ اوپن ہوا ہے اور فیلال فرائی ڈے کلوز سے ابو بھی انیسو چھبیس کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے اس گیپ کی ریزن ویکنڈ پر جو ایشو بنا تھا رشیہ میں وہ ہے البتہ اب وہ ایشو جو ہے وہ ریزالو بھی ہو چکا ہے تو اس لیے مارکیٹ جو ہے وہ اپنا نارمل بیہیویر جو ہے وہ اب جاری رکھ سکتی ہے البتہ اگر وہ ایشو سیٹل ڈاؤن نہ ہو ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ گولڈ میں ہمیں ایک اچھی بائن جو ہے وہ پھر نظر آ سکتے تھے تو جیسا کہ آج منڈے ہیں زیادہ کچھ چینج ہے نہیں تو گولڈ میں ہمارے انٹرڈے لیولز کیا رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ویکلی ویڈیو جو تھی وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے کچھ دیر پہلے وہ ضرور دیکھیں ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کو ایک ڈیٹیل یوں اس میں مل جائے گا اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے تو چلیں جی آج کے ہم اپنے لیول دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں ڈسکرپشن میں گولڈ کے تمام لیول ڈیٹیلز سے دیئے گئے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ضرور واج کیا کریں یعنی سکیلپنگ وغیرہ کیلئے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ وٹس ایپ گروپ میں حامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آج کا ریزسٹنس ہے ہمارا 1932 ڈالر کا اگر گولڈ 1932 بریٹ کرتا ہے تو گولڈ پھر 1938 اور 1945 کے لیول جا کر ٹیسٹ کر سکتا ہے ڈسکرپشن میں آج ہماری 1918 ڈالر کی اگر گولڈ آنے والے سیشن میں 1918 بریٹ کرتا ہے تو دوبارہ سے 1910 اور 1904 1900 تک جا سکتا ہے فیلحال گولڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ انٹر ڈے کے لحاظ سے بھی بنو ہوا ہے اب ہم جاتے ہیں جی سیلور کی طرف یہ ہے جی سیلور 2273 کے آس پاس ٹریڈ کر رہی ہے سیلور تو سیلور میں آج ہمارے کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سیلور میں ہماری ریزسٹنس رہے گی آج ایکس ڈالر کی اگر سائیڈ سپورٹ رہے گی ہماری سیلور میں 2230 کی ٹینڈ ابھی بھی سیلور کا جو ہے اس ریکوری کے باوجود فیلحال بھی سیلور ویک زون میں ہی ٹریڈ کر رہی ہے اب ہم چلتے ہیں جی یو ایس آئل کی طرف انٹر چالیس کے آس پاس فیلحال گولڈ آئل جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے تو آج کا ریزسٹنس پورٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی آج کا ریزسٹنس ہے گولڈ آئل میں ہمارا ستر ڈالر پیسٹ سینڈ کا اور سپورٹ رہے گا کروڈ آئل میں ہمارا سکسٹی ایٹ ڈالر کا پرینڈ ہو چکا ہے انٹر ڈے کے لحاظ سے کروڈ آئل کا البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویک سے نکل کر فلیٹ زون میں انٹر ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں جی فوریکس پیر کی جانب تو یہ ہے جی یورو آٹھ سو پنتالیس کا میں نے آپ کو سپورٹ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ سو پنتالیس ایک اچھا باؤنس ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جورو میں اور جورو اب نو سو سے بھی اباب آ کر نو سو دس کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے تو آج منڈے کے لیے جورو میں کیا پوسیبل جو ہے وہ رینج آئے سکتی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی آج کا ریزسٹنس ہے جی یورو میں ہمارا نو سو پنتالیس کا اس کے اوپر یورو نو سو ساتھ ستر کے لیول پر تیس پاسکتا ہے اور دی ادر سائیڈ سپورٹ رہے گا یورو میں ہمارا آٹھ سو ستر کا اس کے لیے کے دوبارہ سے پھر آٹھ سو چالیس تک یورو کیا سکتا ہے یورو کا ٹرینڈ بھی انٹر ڈے کے لحاظ سے پھلا فلیٹ جو ہے وہ چل رہا ہے ہم چلتے ہیں جی پاؤنڈ بریٹش پاؤنڈ ستائیس تیس کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے چھبیس اسی کا ہمارا سپورٹ تھا چھبیس پچاسی کے سنے لوگ بنایا ہیں فرائیڈے کو اچھا ہماری سپورٹ سے آس پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پچاس ایک پپ کا سپاس کا باؤنس ہمیں دیکھنے کو ملا ہے لیکن ابھی بھی پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو زون میں انٹر نہیں ہوا پوزیٹیو زون میں جانے کے لیے ہماری جو ریزسٹنس ہے آج کی یہ بریٹ کرنی ہوگی ستائیس ساٹھ کی آن دی ایدر سائیڈ سپورٹ رہے گی آج ہماری سیم جو فرائیڈے کو تھی تھوڑا سا مائنس سچینج ہے وہ ہے چھبیس پچاسی چھبیس پچاسی کے بجائے چھبیس پچاسی کا آج ہمارا سپورٹ رہے گا پاؤنڈ میں ٹرین میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فیلال انٹر ڈیک کے لحاظ سے ویک زون میں پاؤنڈ چل رہا ہے چھبیس پچاسی کے نیچے چھبیس پچاس اور چھبیس تیس تر جا سکتی ہے لیکن اگر ہم لانگ تر میں دیکھیں تو جب تک چھبیس تیس کا جو لیول ہے وہ انٹیکٹ ہے تو پاؤنڈ آپ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاؤنڈ میں ٹریڈ کر سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں جی یو جے کی طرف یو ایس ڈی جے پی وائب جو کہ نان سٹاپ آپ کو اپی نظر آ رہا ہے تو آج کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی جو جے میں آج کا ہمارا ریزسٹنس ہے ایک سو تر تالیس نبے کا اور سپورٹ ہو چکا ہے جو جے میں ہمارا ایک سو بیالیس سکتا ہے فرینڈ فیلال انٹرڈے کے لحاظ سے پاؤنڈیو بنا ہوا ہے جب تک ہماری سپورٹ کو بریک نہیں کرتا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ